تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو پیار برا سلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی سب ناظرین ٹھیک ہوں گے ویکم بیک ٹو انفرمیشن کیمیا گری تو پیارے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہتی نیاب ہر بات کی طرح ایک چھوٹا سا انمول توفہ لے گیا ہوں تو آج کی ویڈیو کا نوان ہے کہ پھٹکری کا اکسیری تیل پھٹکری کا اوئل اکسیری کیسے بناتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو سمجھ آسکے تو امید ہے کہ ساری ویڈیو میری اچھی لگتی ہوں گی ویڈیو کو لائک کیا کریں اپنے دوستو دکھ شیئر کیا کریں اور چینل کو سبکرائب ضرور کر دیا کریں ہماری حفظہ حفظائی کے لیے تو چلیں ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو لوگ بنائیں گے وہ ناکام نہیں ہوں گے کامیاب ہوں گے تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ ایک پاؤ آپ نے سفید پھٹکری لینی ہے اس کو بھرک پیچھ لینا ہے تو اس کو کسی لوہے کی جیس کے اندر ڈال کے آپ نے آدھا کلو یا تین پاؤ رس نیمون ڈالنا ہے اور نرم نرم آپ نے نیچے سے آگ دے کے آہستہ آہستہ والی تو اس کو اڑھانا ہے تو پیارے دوستو ایک خاص بات کہ پانی کو باہت نہیں آنا چاہئے آپ نے تھوڑے تھوڑی آگ پہ اس کو اڑھانا ہے جب پانی کم ہو جائے تو آپ نے تھوڑا پانی اور ڈال دینا ہے پانچ لیٹر پانی آپ نے اڑھانا ہے تو جب اڑھا لیں تو پھر آپ نے اس کا ٹیسٹ کرنا ہے تھوڑی سی پھٹکری آپ نے لینی ہے اور اس کو طوے پہ رکھ کر نیچے سے تھوڑی سی آپ نے ہلکی سی آنچ دینی ہے اگر پھٹکری کا بھولا بند ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی پھٹکری پانی سمید قائم النار ہے یہ آپ کو آگے اکسیری بہت ہی کام دینے والی ہے ایسی پھٹکری کو اول بنانے کے لیے مزید اکسیرات کیا جاتے ہیں درزہ قائم النار پارا گندک اکسیری ہیرہ کشتہ اس میار پہ بنتے ہیں جو داتوں کو تیل کرتے ہیں تو پیارے دوستو ایک اس کا آسان طریقہ بنانے کا آپ کو بیان کرتا ہوں تو نوٹ سمالیں تو پیارے دوستو جتنی پھٹکری آپ چاہیں لے لیں اس قائم النار پھٹکری سے دو سو گرام سو گرام چاس گرام یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنی چاہیں مرضی لے لیں تو اس کے وزر کے پانچ گناہ زیادہ آپ نے شیری مدار لینا ہے مثلا کہ آپ نے پچاس گرام پھٹکی لی ہے تو ایک پہو آپ شیری مدار لیں گے تو پانچ گناہ کی حساب سے شیری مدار ڈالیں تو اس کو آپ خل کریں اس کو جذب کریں آپ دوستو آپ نے بارہ گھنٹے اس کو خل کرنا ہے شیری مدار کا دودھ آپ نے روز ڈیلی اس کے اندر لیک پاؤ ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے گھل کرنا ہے اس دودھ کو جذب کرنا ہے اور بارہ گھنٹے اس کی آپ نے گھرائی کرنی ہے تو جب آپ کا دودھ جذب ہو جائے تو آپ کی پھٹکری پیلے سے گھرکی ہو جائے گی یہ پیلی سے دودھ کوئی سے ہو جاتی ہے تو جب یہ گولی باند کے کپیل ہو جائے تو آپ اس کو خوش کر لیں اور اس کا پتار جتر تھیر نکال لیں تو دوستو بعض دفعہ سیاہی سرحی مل اور بعض دفعہ سرخ تیل ریبرامند ہوتا ہے آپ کسی چیز کا بھی ساتھ تیل ملا کے مرکب تیل بھی بنا سکتے ہیں تو جس کا طریقہ یہی ہوگا لیکن اجزاء مختلف ہوں گے اس تیل سے کام لینے کا طریقہ آگے تھوڑا سا بتاتا ہوں میں آپ کے اس تیل میں گندگ بنائیں شنگرہ بنائیں یا برکیا الگ الگ پکا کر اس سے قائم کریں اور نکرا پترہ پر لیپ کر کے ایک کلو کی آگ دیں آپ کا مال تضابی رنگین ہے مگر تخم کا محتاج ہے دوسرا طریقہ شنگرف ورکیا سملفار قائم اس تیل سے کریں اور کھل کر کے تامبہ کے پترہ پر لیپ کریں اور پانچ کلو کی آگ دیں پیار دوستو اور پھر اسی تامبہ کے ساتھ پارہ کھل کر کے گولیاں بنا کر پھٹکری تیل میں پکا لیں اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کا مقبول رزار ہوگا اور یہ آپ کی اکسیر بھی ہے لیکن جو لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے وہ اس سے آگے اور بھی اکسیری کام لیں گے پیارے ناظرین بہت سے ترکاگار ہیں اس کے علاوہ سے اور کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں اور بھی نکھا جات ہیں تو وقتاً وقتاً ٹائم کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کرتے رہیں گے تو گزارش ہے کہ ہماری افضائی کے لیے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ